ایک بار کیوں میں جانوی ہوں چلت آپ کے ٹائم کیوں اس نے کہا بہت باقراب جہاں میں بہت باقراب جہاں میں کیا کہا بہت باقراب میرا تو دل کر رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی حاضر صبح مولا میں رہے ذہن میں اتاتا جائے میں آپ کا قدم نبیش کر دی اس کے لئے آپ نبیش لیتے آئیے کہا واقع محال لگ رہا ہے اس نے کہا اچھا تو کہہ رہا تو مانکم کی بتا ہم سے کوئی جنگی ہے ابو صفیان نے کہا تو کہا مجھے اس کا حال سناو پہلے اس کے لڑنے کی انداز کیا نہیں گھوڑے پر سواروں کے لڑتا ہے یا پیتن ابو صفیان کہا تو جنگیں کر لیں پتہ ہی نہیں چاہے تو بھوڑل کر لیں آئے 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 بہت شکریہ آپ آپ اتنی محبت سے سو رہے ہیں میں آپ سے نازل ہوں حالی کی بیٹی آپ سے نازل ہوں فرمایے یہ فیصلہ وہ پیتان میں کرتا ہے کہ اس نے گھوڑے برانا ہے یا پیتن اس نے کہا شاہے شاہے اس نے کہا دلوار سے لڑتا ہے یا دین سے آپ اس نے کہا فیصلہ نہیں کرسکتے کبھی ہاتھ میں دلوار ہو تو دلوار ہے خالی ہاتھ ہوتی دلوار ہے آئے 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 کون اس ج탕 کو دلوار کی کرنے کے مجھے مو single کیا کہا چاہے دلوار سے لڑے بولو تبدل تبدل اگر اتمنہ سچوں کا کہاں گا اچھا بس ایک بات بطا دے تو میں تل ساتھ چنگ میں چلتا ہوں اور اسے کہ یہ بطا جب وہ میدان میں آتا ہے اور اس کے مقابل جو بھی شخص آئے اور وہ شخص میں سمجھے کہ میں ہار نہیں لگا ہوں اور وہ پھاگ جائیں تو بس یہ بتا دے بھاگ دے گا پیچھا تو نہیں کر�ا John جو کہ یہ ساتھ بہت چلتے جائے گا آپ سنا بنت لیے یہ سکر سنا بنت لہے آہ لیکن میٹیا آپ سے رن بسے رات ہوں اور آبا آمیر اس کی قدی گاہ میں لاپا بنت پر جائے گا کیا کہ بھاگ دے گا پاکتے کا پیچھا کو نہیں کرتا اب اسے بیانے گا یہ ہی تو اس کی خصاصیت ہے کہ وہ پاکتے کا پیچھا میں نے جو سبانی حیاتی مولانا امیر کا کبھی میرا ناکس لگی مطالعہ ہے نا میں اس میں یہی پڑا ہے اور یقین ہمارا وہ کبھی نگاہ اسے خود رہا کہ امیر کائنات کی صراح آگے صرف ہوتی تھی پیچھے سے نہیں آئے 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 بس میں نے کہنا تھا میں نے کہنا کیا 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 تو میں نے کہنا جاؤں میں نے کہنا توجہ فرمائیے اس نے کہا اچھا اس نے کہا کوئی اور بات سنو اس نے کہا کوئی اور بات سنو کیونکہ یہاں میں کہا ہے اور پنجاب کی مصروفیت آپ کوئی انسا بہت بہت سر جانتے ہیں کہ کس طرح ہوتی ہے یہ مولانا کا ممبر کا بھائی کی تیسی چوتھی آپ کو سلسلے سے جانتے ہوئے لیکن میں آپ کو میرے چہرے سے اور میرے بیان سے کہیں تقاوٹ نظر نہیں آئے گی اور اللہ بلاللہ کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ جاکے گا ایک اور بات ایک اور سنو بڑا اچھا آپ کو سنو اپنے کو سنو میرے نوجوان دوست بیٹے یہی حق ہے محمد وال دیکھئے اللہ نے محمد والے محمد یہ صرف خمسائے گا تو اس میں بات ہو گیا چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے اللہ نے چودہ کو دنیا میں ماننے کے لئے بھیجا ہے سوچنے کے لئے نہیں اللہ نے کہا انہیں مانو انہیں سوچنا نہیں ہے انہیں ماننے میں خیر ہے سوچنے میں نقصان ہے امام کوکہ فرمایا جس نے انہیں مانا وہ سلمان بنا جس نے انہیں سوچا وہ شیطان بنا جاکے گا اس نے جو سلسل جائے گا بڑے بروانے ہیں بہت شکر گنا مولا آپ کو سلامت اٹھے اور سوائے پھر ہمیں محسوسین کے مولا کو انہوں نے تانا کرے اس نے کہا جو جنگیں کی ہیں ان میں سے مجھے دونوں جنگیں سے ایک ایک حال شکر اللہ پڑے عرصے کے بعد میں آپ کو شکر گزارو گیا میں یہ مہتے ہیں تو پڑے عرصے کے بعد اس طرح کی لہر آئی ہے اور یہ باتیں کرنے کو دل آرہا ہے جنہوں اللہ 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 بڑے بھر بھاری بہت شکریہ وہ کہا ہمارے پہلے جنگ اسلام پیسا بات رکھی عمر نے کہا پھر گیا ہوا وہ کہا اس پہ ہمارے لسکہ کی تعداد ایک اور ان کی تعداد تینسو تیرہ وہ دیکھا جب آپ پیزان پہ پہنچتے تو ہاں مبین وہ غریب ہاں کسیر وہ غریب ان کا جب ہم نے ایک حضار دے تین سو تیرہ کو دیکھا تو ہم نفسی آتی جنگ جیت گئے ہم نے کہا ہم حضار ہیں یہ تین سو تیرہ ہیں یہ حضار دے ہو کر جانگیے گا ان پر حملہ کریں گے اور تین سو تیرہ کو پسپا کریں گے ساری کہانی قدر تین اسلام یہی ختم ہو جائے گا اسے کہ آمار کیا کریں میں دن دروازے پر چل کریں اس لیے آیا ہم نے یہی سوچ کر ایک حضار نہیں کر تین سو تلوان نکال کر ان پر حملہ کیا ہم اگر دنگ رہ گئے ہم حضار چلیں وہاں سے وہ ایک چلائے بہت شکریہ اب آم رہیے علیکی ویڈی آپ سب سے راضی ہو کیا کہا ہم حضار چلیں وہاں سے وہ بولو تھکنا نہیں ہے ہم حضار وہاں سے وہ کوئی آئیے آج میں آپ کو nچız منوں کی نام گنھوں جٰ ہری نے پہلے حملے میں مارا آئیم تاریخ خاموش ہو جاتای ہے مگر اگر جو کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہاں کی سخشم خطور میں پیش کرنا چاہتے ہوں اب اس حفیر میں کہا ہوں ہلا مذہب百ہ کے لگلات امن نے کہا کیا ہوا اب اس حفید کے ذمہ پھر کیا بتاؤں کیا ہونا تھا اس سے میرا قلید مارا اس سے میرا طفا مارا اس سے میرا شعبہ مارا اس سے میرا گام مارا اس سے میرا حض Eli مارا اس نے کہا اس اکلے میں اس اکلے میں مارے 36 312 نے مارے 34 5 5 5 جہاں پیدا ہے کوئی جہاں پر تو یار کنان جگہ خابت把 رات کے سارے دارہ مجھے تو سنجھے گا میرے بات کا اس نے کہا اس اکیلے نمارے بولو چھتیس تین سو بارہ نمارے چھتیس ویسے باپ کا حساب بہت ٹھیک ہے کترے ہو گئے چھتیس اور چھتیس سنتر بہت دکھلا کترے ہو گئے سنتر باقی کترے بچے ہزار میں اس کے سنتر گئے جو نہیں بولے وہ ازار میں کم دو پرے کترے ہزار میں سے سنتر جو گئے باقی جو سوری جے کہا باقی کترے بچے دو سو تیس فرمایا اس اکیلے نمارے چھتیس تین سو بارہ نمارے چھتیس اس نے کہا وہ جو باقی نو سو تیس بچے وہ اس جمعان کا جمعان دے کر احبت دے کر جمعان دے کر نمارے پہ کی عباد دے کی سلاب دے کی جمعان دے کر نمارہ پہ کی جمعان دے کر سنبیم 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 موسیقی 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 کہو جب 930 میں ایک دوسر سے بہتا ہے تو کیوں بہتا ہے تو کیوں بہتا ہے تو 930 میں ایک زیادہ کہتا ہے میری پیچھی اللہ 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 اپنی محساس کا جولا کہتا ہے جیسے آپ نے محساس کا دوسر ہے مجھے بھی جانا کہ میں ایک طوال بھی کہتا ہے ہے بینا 930 تو شیون میں کیا کہا میری پیچھی میری پیچھی علی تھا میری پیچھی علی تھا شرط نہیں آتی جو دشمن کے پیچھے ایک وقت میں 930 جگہ آ سکتا ہے وہ محمد کے لئے 40 جگہ لیا اللہ 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 اچھا آپ کے لئے دواز کروں کہے دوئے جی کمڈاؤں گے آپ کو برکر کرنا اچھا یہ ایسی سنتے رہے گے اچھا جلو ہوں میں برکر کر رہتا ہے اچھا سلامت رہیں مالا آپ لوگوں کو بات ہان کرتے ہیں سبھین دی لوگوں کو ہم مطمئن کردئے بڑی ملوانی یہ کونسی جنگ تھی اس نے کہا اس کے بعد دوسری جنگ اس نے کہا وہ جنگ دیکھنے کے لیے میری بیوی میرے ساتھ چلی کہ میں دیکھو کہ جنگ جو کیسے ہوتے ہیں معلوم ہوا علی کے خلاف پہلی نکلنے والی عورت کا نام ہندہ نہیں 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 یہ بڑی بڑی اچھا اچھا آپ تھوڑا تھوڑی پنجابی سمجھتے فرق بھی آپ کو بتائیں بلیو پنجاب پنی ایک پنجاب کے لاخرہ وہ ایک بار بار لے تھے کیا ہو بات ان کا چودہ یہ نور ہے ان کے مقابلے میں جو شہر ہے وہ آن دینا چلو میں ہوتوں میں سنا دینا کیا کہا چودہ کیا ہے نور ان کے مقابلے میں جو آئے انہیرہ ان کا محمد نور مقابلے میں جو آیا انہیرہ انہیر کا سیدہ نور مقابلے والا انہیرہ حسن نور مقابلے والا انہیرہ جانگیے گا ان کا حسین نور مقابلے والا انہیرہ انہیر کا علی نور مقابلے والا انہیرہ انہیر کا میں وہیں گیا لیے لیے کیس مجھے کیوہر کیشهم دل کا استفادہ وہیں گانا کوٹر میں گانائے گا 갖고ست اب چیزہ گانی چیزہ جائے یہ تو نفاست ہے ایک اللہ درجہ نصیح کرے بلک کرے امیر افضل راکٹ صاحب ان کو راکٹ ان کا تکرم بہت تیز موت تھے تو لوگ کہتے تھے یہ راکٹ کی طرح چلتے ہیں آتے ہیں دشمنوں پر یہ اللہ ایسے ہوتی ہے تفلیم صاحب افضل صاحب جنتا نے کیا کہا ان سے کسی نے کہا جناب ولایت علی کیا ہے اور نماز کیا ہے ان کا یاد رکھو علی کی ولا کے بغیر نمازیں سے ہے جسے سائیکل اسٹین پر رکھے جلائیں دیں آئے 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 جاگئے گا جاگئے گا شکریہ اب آباد دیں آباد دیں آباد دیں آباد دیں آباد دیں اہی دیری آباد دیں آباح بار Rifuan آباح بار روخروس اے وہ حلسری Recommand مگن یا سön سکتے ہیں اس کیسی Äڈے کیسی اگرا کہہ بہو بہو رہے گئے یہ بار آمد کیا کہا تو بجوہ commanded وط Biop بہت منٹ curtain اگر بار پانی ب گھل تکت�� کہ مگر انسوان اگر بار پانی کہا کی مکہ اور مدینہ کے درمینک مقام آتا ہے مکہ میں اپوہ جہاں رسالت امام کی والدہ معجدہ کی طربت ہے ہندہ کو جب پتہ چلے نہ کہ یہاں رسول کی والدہ معجدہ دفع ہے یہ ناکاس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قبر کشائی کرو میں کلیجہ چار نہ چاہوں گا توجہ لوگوں نے سے کہا کہ نہیں نہیں ابھی یہ وقت نہیں ہے ابھی ہم چند پر جا رہے گا لوگ لکھتے ہیں کہ جب رسول وہاں سے بزرگ تھے تو رسول دربت آمنا پر بیٹھتے تھے گریہ کرتے تھے پھر گئی جاتے تھے معلومات تاریخ میں دو کردار دکھائے ایک قبر کو مسوار کرنا ایک قبر پر گریہ کرنا میں تو پڑھا آپ بولنے میں تو مزا آئے گا جو قبریں مسوار کرے وہ ہندہ کے کہے پر عمل کرتا ہے اب جو قبروں پر جا کر گریہ کرے وہ رسول کے سندت کو آدھا کرتا ہے توجہ پڑھا ہی ہم چاہتے تھے جا کے کہاں میں نہیں آپ اب آب رہے کام پہنچے بات ہم بھی ہے بس میں جلدی سے کرو ان کا وام نے دیکھا تو پھر وہی جوان آگے نام نہیں بتا رہا جوان آگے ہوگا وہ دیکھا ہمارے جو سردار تھے اسے کہ ایک کام کو کیا ہوگا پہاڑ کی چھوٹی پر مال خنیت رکھ دو جنہیں ہوگا پیار مال سے اب آپ تھٹنے لگیں اب آپ تھٹنے لگیں جنہیں پیار ہوگا مال سے وہ جائیں گے مہا جنہیں پیار ہوگا خون سے جنہیں پیار ہوگا مصول سے وہ لوگ جائیں گے مہا پھر وہی بہنے کہا جناب مال مکھا سارے مہا اور جو خون تھا وہ یہاں تک ہے انہیں گھبر ہونا کیا تھا محمد کی زبان چلتی تھی جوان کی تلوار چلتی تھی اس سے سہل آپ کو اگر کوئی اور سنائیں تو بتائیے مجھے ہمیں 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 اپنے کیا کہا محمد کی زبان چلتی تھی اس کی تلوار چلتی تھی وہ کہتا تھا یہ دائیں سے آیا یہاں سے حملہ وہ بائیں سے آیا حملہ اس لئے کہا اچانک کیا ہوا تکرم سب جاگی گا ناکی میں جاگی گا ان کا ہوا کیا اچانک لڑتے 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 اس جوان کی تلوار ٹوٹ گئی اس جوان کی تلوار ٹوٹ گئی اس لئے کہا ہمارے سب نے تملے جن بجا دی ہم نے کہا نہ ہوگا مانس نہ بجے کی بات سے اب تو تلواریں ٹوٹ گئی اس سے حملہ کھڑا تھا اب کام ختم اب ہم اسے بھی مار دے گئی محمد کو بھی مار دے گئی دین پہ ہمارا قلبہ ہو جائے گا ہم دوبارہ کفار دین اسلام خرد اس لئے کہ مگر کیا کرے یہ سوچ کا جو ہم نے ہمارا کیا ہم نے پکا نہیں اس کا وہاں کیا کنیکشن تھا پہلے ٹوٹتے دینے لگے دوسری آتے دیں اللہ 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 سبجھو فرمائی اچھا فرمائی پہلے ٹوٹتے دینے لگے بڑی 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 کہا دوسری آتے اس لئے کہا اچھا یہ بات ہے کہا اچھا چلو میں چلتا ہوں وہ حضرت مران کی بات یہ ساری جاکہ میں نے تمہیں صرف اس ایک جنگلے کے لئے باندھی دوچھو خندق کا مہدان سچ گیا نبی عبدی صاحب کے ساتھ خیمے میں ہمارے ابن عبدہ بڑا ہے اور نبی کے خیمے کے بار اچھا بہت سے بنا کون ہے جو تمہارے نبی کی حدیث کے مطابق مجھے قاتل کرے تب بھی جلتا ہوں میرے ہاتھوں سے قاتل ہوں تب بھی جلتا ہوں مجھے سامرہ احمد کو جلال آ گیا پہلی بار لکوت لرسے میں آگئی کس سے بھی آگئے نبی فنواتے ملے آزل کرے کون ہے جو اس کتے کی سبان من کرے ٹھکیے نہیں ٹھکیے نہیں ٹھکیے گا نہیں یا کہا ملے آزل کرے کون ہے جو اس کتے کی سبان من کرے کوئی نبی کو عدب سکھا دے میں محمد اپنی زندگی میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے دروازے کے باروں جی آواز سے بول رہے ہیں اللہ اللہ جاگئے گا بات نبی ہے بس میں اقتدام کی درجہ ہو رہا ہوں لوگوں سے دول اب امیرے کا انات کھڑے ہوئے کہہ لے کہ یا سو جنب نہیں جاؤ ہاں علی جاؤ اس کی زبان من کر اب یہ میدان میں اپنے گھوڑے پر سبا رہے ہیں جاگئے گا امیرے کا انات خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس کے بالکل گھوڑے کے سامنا کے کھڑے ہوئے اس نے کہا کون ہے تم جاگئے گا کون ہے تم پہلا جملا فرمایا نبی کا بسی جاگئے گا کیا کہ کون ہے کن نبی کا بسی مجھے کہا تم یا اٹھا رہا علی فرما تو اس کا بلی جاگئے گا کیا کہ کون ہے اس کا بلی نبی کا بسی ہمارے نے کہا موقع لے جاؤ کتب پیجے ہٹنا لے بچ جائے گا علی لگا جو کتب پیجے ہٹنا ہوتا تو مانا مہیدر رکھتی آئے 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 تب جو فرمائیے آپ نے کیا کہا اگر قدب بھی جارنا ہوتا لیکن آپ شاید میں نے اتنی خوبصورتی اور اتنے آرام کے ساتھ نتیجہ دینا ہے کہ میرے مجموع میں سے اکثر لوگ سوچیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے میں نتیجہ دینا ہوں ذہن کی جیسے آپ نے اپنے دریچے کھولے ہوئے اسی طرح کھولے رکھیں نتیجہ لیے اسی نہ ہے گھوڑے سے اترا ہمارے کہ لے گا اس کا ولی اس کا وسی قدم پیچھے ہٹتا ہوتا تمہاں نام حیدر کیوں رکھتی تین صفاتیں تیرے میں ولی وسی نام حیدر ساتھی اپنا گھوڑا پیچھے کرتے اور دو قدم پیچھے ہٹتا ہے مجھے معلوم تھا میرے مقابلے میں اب وہ طالب کا بیٹا آدھ عبران ہی آفٹا آئے 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 اللہ 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 تو صلی اللہ مجھے معلوم تھے میرے مقابلے میں آل عبران کس کا مجھے 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 اللہ 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 آپ سے نمت رہے ہیں آپ آباد رہے ہیں سوائے کہ ہمیں معصومی کہ علام لوگوں کو کوئی اور رہاں عطاہ نہ کریں اب سوائے میں آیا کہ اسلام نام ہے ایسوانی آمیتا یعنی تیرے سوا کچھ پر کشاک ہوئی ری یعنی تیرے سوا کچھ پر کشاک ہوئی ری اللہ آمیم یہ سب کچھ کیوں ہیں والا کی قسم صرف بھر سر کے سروئے کہ جناب ابو طالب کی تربیت کا رتی جاتا ہوں شہبِ مطالب میں ابو طالب محمد کو بستر سے ہٹا کر علی کو بستر پر سلا کر دنیا کو یہی تو بتا دی رہے کہ پہلے دن سے میں نے علی کو سبت دیا ہے کیا کہ محمد پر جان قربان کر دی محمد کیا ہے دین جب پہ دین پر وقت آئے آل عمران کا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دین کی بنیان ہی آل عمران سے دین کی بطا میں اولادِ ابو طالب سے مجھے مطلعہ ہی گیا کہ مجلس کے ستران پر اس کے جناسے کی شبی بنا مطالب نہیں ہے کہ جب تک جی آنکھوں پر دنوں جب تک زندہ رہا خون روتا رہا میرے پانچویں بان سے سائل ایک چھا مولا آپ کے بابا کا لکب ہے سائل العابدین روئے گا اور اگر میں نے یہ بات سمجھا دی تو رات کے اس پہر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا امام پر کتنی خوربت تھی فرمائے آپ کے بابا کا لکب ہے زندہ عابدین عبادتوں کی سیند کہا لکہ کہ آپ کا دادا علی ایک ایک رات میں ہزار ہار عقاد ناماز پڑھتے تھے یہاں کہ تو آپ کے دادا علی کو سائل العابدین نہیں کہا گیا جب نہ سمجھے گی ماتم کرنے کے لئے کافی ہوگا فرمائے آپ کے دادا علی کو سائل العابدین نہیں کہا گیا عبادتوں کی سیند نہیں کہا گیا آپ کے بابا علی کو جنر العابدین کیوں کہا گیا میرے بابا نے ہم روکر فرمائے سائل سن میرے دادا علی نے ہزارہ عقاد ناماز پڑھی ایک ایک رات میں مقرم و سلحی عبادت پر اور سن میرے بابا نے وہاں ناماز پڑھی شاہ کا بزار تھا شرابی کا دربار تھا لاکھوں کا عجمہ تھا لوگ پتھر مارتے تھے میرا بابا کہتا تھا سبحان الرحیم عجرکم اللہ عجرکم اللہ میرے دوکوں سے بڑھ کر آپ نے مسائل کا استقبال کیا ہے کیا کہا لوگ پتھر مارتے تھے اور میرا بابا کیا کہتا تھا سبحان الرحیم اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے دبل کبیر صاحب یہاں تک پڑھا آئے کہ جب جناب سجاد ہاتھوں میں ہت کریا پاؤں میں بیڑیاں گلے میں دوک ہوتی تھی تو میرا مولا سجاد حالت رکو میں ہوتا تھا اچانک گھیڑ پڑھتی تھی تو مولا کا روح ہوتا تو کبھی روح ہوتا کبھی روح ہوتا کبھی روح ہوتا کبھی روح ہوتا میرا مولا فون لو کر کے تکانے والے میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں میں تجھے رکو کرنا چاہتا ہوں اگر مسلمانوں کی میرے لی ہے کہ میرا کبلے سے رکھ ہٹ جاتا ہے اس وقت آبا آپ کو دلائے وہ میرا سے لڑا کہتی جہاں جہاں تو سجدہ کرے گا مولا کوئی مولا دے سوائے ہمیں معصومی کے اب اگر معاتم کرنا ہے تو جولہ سنے گی کہ جب یہ لڑا ہوا کبلہ تو جولے ایک مولا کی خربت کا اور ایک مولا کی شہادت کا اسی میں جنازہ برابط ہو جائے گا کہ جب یہ لڑا ہوا کبلہ وہاں پر سمتیلے آئے نا تو میرے چوتھے مولا کا ایک شہابی ہے جس کا نام ہے ایک منظر بڑائی نہیں میرے مولا کیا کہ اگر جولہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لئے کافی ہوگا میرے مولا کیا کہ ہاتھ پر کرمیتا مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بلے سبب ہے اگر مولا بتائے گا تو جیسے سب سے زیادہ کس بات نے خون رول آیا میرا چوتھا مولا کو کہ فرماتا ہے ایک منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسی بازار سے شہر نے گزارا جہاں یہودیوں کی دانہ زیادہ تھی مولا کیا ہوا آپ کو اس نے اعلان کر دیا جسوں نے اسی بازار لینا ہے آج آدیا کی بیٹیا مغیر جاندر ایک ت委روی مابیتار nós کیا کہ آج آدیا کی بے دیا مغیر جاندر کے موجر میریark کیا ہے آن لو مضالے لے لوں اپنے مولا کیا ہوا کیا ہواں کیا تھا ہمیں باجر کے بزل دینے پڑے ہمیں وقت کے بزل دینے پڑے ہمیں مختلف کے بزل دینے پڑے اپنے مطل ہے ہاں کھوکے مولا کی من دیئے کرو گے مہتب میرے مولا کاماما کھل کے گلی میں آگیا تاریخ خون سے در ہو گئی ماتب کر کے میرے مولا روکر براتا ہے ابنے منظر کیوں موت سے پہلے سجاد کو ماننا چاہتا ہے تیرے روڑنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ کوفہ کے بطار میں ہم جب بڑھنے دیکھر فارق ہو گئے میں فیکو نہ بچان جگہ اللہ وکبر میرے پوپی مجھے نہ بچان جگی ہم دونوں مل کے اکبر کی مان ہے اللہ عزیز بس عزیز میرا مولا جب تک سٹھتا رہا خون رہتا رہا پانی دیکھتا تو خون لوتا بس آر جاتا تو خون لوتا اگر کسی باز میں جاتا تو میرا مولا یہ کہہ کر خون لوتا کہ یہ باز ہرم برا ہے فکر کرملا کے بان میں میری تانی کا باز ہنچت گیا بس عزیز جب میرے مولا کی شہادر کا وقت قریب آیا میرا مولا بابا کوئی آرزو رہ گئی ہوں تو بابا مجھے بتا پاکم کرنا تو جمعہ یہ ہے کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا میرا مولا لوگ کر پاکم کرنا ہے ہاں بیٹا باکر ایک آرزو ہے بابا کون سی فرمایا آرزو یہ ہے میں جی پھر کے اپنے بابا حسین کو رونے چکا اللہ حکمان عطا دارو باکم کرو کیا کہا میں جی پھر کے اپنے بابا کو رونے چکا یہ کہہے کہ بابا باکر بیٹا میرے باکر میرے بابا کی آزاد دنیاں پہلانا دنیاں کو بتانا شامِ بری کو ہم پہ کیسے آئیں شام کے بزار میں ہم کیسے گئیں شرابی کے دیوار میں ہم کیسے گئیں یہ کہا اچھالک میرے بولا کی آواز رکھ گئی میرے امام نے جو نفس کے ہاتھ رکھا رو کر کہا اِنَّا لِلَّا آئے وَا اِنَّا اِلَا اِلَا جَوْا یہ کہہ کر میرے بولا نے دیکھا خسر دیا کفر دیا جنازہ تیار ہوا میرے بولا جنازہ لے کر جنت الپاکی کی طرح جو جلا رو کر کر کوئی ہے جو میرے بابا کے جنازے میں شکر کرے ماتب کرو کیا پہلی آواز آئی باکر بیٹا مجھے راستہ دے میں تجرب چھوڑ کر رہنے آگیا دوسری سالہ آئی مجھے راستہ دو میں خسر آگیا دیسری سالہ آئی مجھے راستہ دو میں خسر آگیا یہ کہنے کے بعد میرا بانا رو کر کے تک باکر بیٹا خوش نصیب ہے کہ تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو خسر دیا کفر دیا جنازہ کو کانا دیا مگر ہائے دسلی کے دن جب میں شہید ہوا میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا تھی کاؤں میں بیڑیا تھی کلے میں تاؤں تھا آگیا میرے کیا تھی امام کا جنازہ میرے مولا کو رو لیجئے ماتب کر لیجئے آگیا شام کے بدحال میں جو رو کر کہتا رہا مجھے دمالو مجھ میں کتنے چاہے چونکر لے مگر ایک چہداد میرے کپی کو دیں دوں ایک چہداد میرے نا دی مہر سلام ملت میں سے بہت سے بہت سے بہت سے بھائیر سلام موسیقی 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 موسیقی